اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے گولڈ کی ویکلی فورکاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں سب سے پہلے اگر ہم اس ویک کی بات کریں تو اس ویک بھی گولڈ ریڈ میں کلوز ہوا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ لگتار ففتھ ویک بھی گولڈ ریڈ میں رہا اس ویک کے اگر ہم بات کریں تو سیونٹین فورٹی ٹو کے آس پاس سے اوپن ہو کر سیونٹین فورٹی فائیب کے ہائی بنانے کے بعد گولڈ نے لو بنائے سکسٹین نائنٹین سیون کے اور تقریباً سیونٹین زیرو سیون اور ایٹ کے آس پاس ویکلی کلوزنگ گولڈ نے دی ہے اور تقریباً اس ویک بھی گولڈ 34 ڈالر کے لوز کے ساتھ ویکلی بیسس پر کلوز ہوا ہے اس ویک کا مین ڈیٹا یو ایس کا انفلیشن ڈیٹا تھا جو کہ ہائر سائٹ پر ہی آیا 9.1% جو کہ 1981 کے بعد ہائیس لیول ہے یو ایس میں انفلیشن کا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ عمومن انفلیشن کا جو انکریز ہونا ہوتا ہے وہ گولڈ کے لیے پوزیٹیو سمجھے جاتا ہے لیکن کرنس سیچویشن میں کرنس انیاریو میں ہمیں گولڈ انڈر پریشر نظر آ رہا ہے باوجود اس کے انفلیشن جو ہے وہ اپنے ہائیس لیول پر ہے تو اس کی مین ریزن میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ وہ فیڈ کا آکش ہونا ہے تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس مانک کی میٹنگ جو لاسٹ ویک میں ہے اس میں فیڈ اس انفلیشن ڈیٹا کو کیسے رسپونڈ کرتا ہے کیونکہ اگر ہم فیڈ چیئرمن پاور کو دیکھیں تو انہوں نے آل ریڈی پریویس کہا تھا کہ ان کا مین جو فوکس ہے وہ انفلیشن کو کول ڈاؤن کرنا ہے جس کے لیے وہ اپنی اکنومک گروت اور انیپلائمنٹ جو ریٹ ہے اس پر بھی کمپرومائز کر سکتے ہیں تو اب ان ہوت انفلیشن نمبر کے بعد یہ تو اب ہمیں تقریباً کنفرمی ہے کہ فیڈ تقریباً اب جو ہے وہ 75 بی پی ایس کا ریٹ ہائی کر سکتا ہے لیکن اب مارکیٹ کے لیے دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ فیڈ 75 بی پی ایس کرتا ہے یا زیادہ اگریسیو ریسپونڈ کرتے ہوئے 100 بی پی ایس کی طرف جاتا ہے جس کے اب چانسز بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں اگر ہم ان نمبرز کو دیکھیں تو تو اگر فیڈ 100 بی پی ایس کی طرف جاتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز پھر مارکیٹ اور گولڈ کے لیے نیگٹیو ہو سکتی ہے برحال جب ہم میٹنگ کے نزدیک پہنچیں گے تو ڈیٹیل سے پھر ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے باقی اگر آپ مزید اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو چینل پر جائیں ٹیکنیکل اینالائزز کے نام سے پلیلسٹ ہے اس میں آپ کو مونیٹری پولیسی انٹرس ریٹ کس طرح گولڈ کو اپیٹ کرتے ہیں وہ تمام ڈیٹیل آپ کو اس پلیلسٹ میں مر جائے گی باقی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولا کریں چلیں جی ہم اب نیچٹ ویک کی بار کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرنے سے پہلے آپ مجھ کو فیس بک اور ٹیلی گرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں دونوں کا جو لنک ہے وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے فیس بک پر آپ مجھ کو ضرور جوائن کریں وہاں میں کافی اپ ڈیٹ وغیرہ شیئر کرتا ہوں تو چلیں جی نیچٹ ویک کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نیچٹ ویک کے کلنڈر پر نظر ڈال لیتے ہیں تو یہ ہے جی منڈے جولائے ایٹین اگر ہم منڈے کی بات کریں تو کوئی خاص ایسا ڈیٹا ہمیں نظر نہیں آرہا جو کہ مارکیٹ پر امپیکٹ ڈال سکے ٹیوز ڈے کی اگر ہم بات کریں تو یورو زون کے سی پی آئی نمبرز ہیں یو ایس کے بلڈنگ پرمٹس اور ہاؤسنگ سٹارٹ ہے اور بینک اوف انگلینڈ کے جو گورنر ہیں ان کی سپیک ہے فیڈنس ڈے یہ جب ہم بات کریں تو گیارہ بجے تقریباً بریٹن کے سی پی آئی نمبرز ہیں اور پھر شام کو کنزیومر کانفیڈنس ہے یورو کا یعنی کے یورو زون کا اور اس کے ساتھ اگزیسٹنگ ہوم سیل نمبر ہے یو ایس کے تھرسڈے کے اگر ہم بات کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیکسٹ ویک کا جو مین اور ایمپورٹنڈ اور ایکشن ڈے رہے گا وہ تھرسڈے ہی رہے گا کیونکہ اس دن ہمیں دو میجر جو سنٹرل بینکس ہیں ان کی مونیٹری پولیسی نظر آ رہی ہے سب سے پہلے بینک آف جیپین کی مونیٹری پولیسی سٹیٹمنٹ ہے اور ان کا پریس کانفرنس ہوگی اس کے بعد شام کو پھر یورپیان سنٹرل بینک جو ہے اسی بھی اس کی مونیٹری پولیسی ہے انٹرسٹ ریٹ ہے پریس کانفرنس ہوگی تو مین چیز آپ کو پتا ہے کہ پریس کانفرنس رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ تھرسڈے کو یورپیس کی طرف سے بھی فیلی پیڈ مینیفیکٹرنگ انڈیکس ہے اور جوپلیس کلین نمبرز بغیرہ ہیں تو تھرسڈے کو آپ نے ذرا خیال رکھنا ہے مارکیٹ میں ٹریڈ کرتے ہوئے پرائیڈے کے اگر ہم بات کریں تو جرمن کے مینیفیکٹرنگ اور سرویسز پی ام آئی نمبرز ہیں اور پھر شام کو یورپیس سیشن میں بھی یو ایس کے سرویس اور مینیفیکٹرنگ پی ام آئی نمبرز ہمیں نظر آ رہے ہیں تو یہ ہے نیکسٹ ویگ کے مین ڈیٹا جن پر آپ نے نظر رکھنی ہے باقی اب ہم چلتے ہیں چارٹ پر سب سے پہلے ایس یور ہم ڈالر انڈیکس کو دیکھیں گے اور پھر مانڈ یڈز کو اور پھر گولڈ کے چارٹ پر چلیں گے تو یہ ہے جی ڈالر انڈیکس کا چارٹ اس ویگ اگر ہم دیکھیں تو ایک نیا ہائی بنایا اس نے تقریباً 109 .29 یعنی کہ 109 30 کے آس پاس کا ایک نیا ہائی بنایا ہے ڈالر انڈیکس نے اس ویگ اس سال کا تو جب یہ ہائی بریک ہوا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ جو ڈالر انڈیکس ہے وہ 108 ٹھیک ہے جی اور 110 کی طرف جا سکتا ہے جو نیچس اس کے ٹارگٹ ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 108 کے آس پاس یہاں پر اس سے کچھ rejection ملی correction تھوڑی بہتی تو آپ نہیں کہہ سکتے لیکن مارکیڈ نے main جو ہائی بنایا وہ 139 کا ہے اب اگر نیچس کی بات کریں تو تھوڑی بہتی آپ کہہ سکتے ہیں کہ correction آنی مارکیڈ تھوڑا بہتا ہمیں correction دکھا سکتی ہے تو جو hold level ہوں گے وہ کون سی ہوں گے سب سے پہلے اس کے پاس یہی level ہے تقریبا یہ level بن رہا ہے 106 90 107 کے round about آپ کہہ سکتے ہیں 107 کو break کرتا ہے تو دوبارہ سے اپنی اس level کو آگے ٹیسٹ کر سکتا ہے 106 80 کے آس پاس تو یہ short term میں ہماری یہاں پر trend line بھی ہے تو hold رکھنا چاہیے اس کو دوبارہ سے اپنے in highs کو ٹیسٹ کرنے کے لئے تو اگر آنے والے دنوں میں next week ہمیں correction نظر آتی ہے تو یہ چیز gold کے لئے positive ہو گی اور اگر یہ دوبارہ سے اپنی سائز کو break کر دیتا ہے جو ہمیں 139 کے آس پاس نظر آ رہے ہیں تو یاد رکھے گا کہ next جو ہوں گے 110 اور 112 ہوں گے dollar index کی تو یہ چیز جو ہے وہ کافی یعنی dollar index کا trend ہونا ہے اس خاص moment ہمیں نظر نہیں آ رہی اگر ہم دیکھیں 1 2 3 4 5 یہ آپ دیکھ رہے پورے week کی moment ہے تو یہ more or less same ہی ہے یہ تقریباً اسی level کے درمیان چلتی رہیں جب تک ہمیں فیٹ کا outcome نہیں ملتا یعنی کہ جو فیٹ کی میٹنگ کے بعد interest rate کا outcome آئے گا اس کے بعد ہمیں ایک اچھا move مل سکتا ہے تو امیریٹ سپورٹ اس کے لئے اچھا area 270 کا میں نے آپ بتا ہوا ہے اس کے نیچے اگر نکلے گا تو ایک اچھی یعنی کہ سیننگ نظر آ سکتی ہے 250 اور 2 پرسن کی طرف جو چیز گولڈ کی سپورٹ ہوگی on other side اگر یہ interest rate کچھ زیادہ increase کرتا ہے aggressively تو دوبارہ سے یہ 3.20 اور 350 کی طرف جا سکتی ہے 350 break کریں گی تو نیو ہائز کی طرف جائیں گی یہ چیز پھر گولڈ کے لئے negative ہوگی اب ہم چلتے ہیں گولڈ کے چارٹ یہ ہے گولڈ کا weekly چارٹ اب اگر آپ کو یاد ہو تو یہ trend line میں نے آپ بتائی تھی کہ اس trend line کا weekly basis پر break نہیں ہونا چاہیے گولڈ کو اگر گولڈ نے اپنے upside کو continue رکھنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1815 10 کے آس پاس اس نے break کیا stand line کو اور اس کے بعد زبردست ایک selling آئی یہ آپ کو candle بھی نظر آ رہی ہوں گی یہ weekly candles ہیں ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی بھری ہوئی selling candles ہیں تو اس کے بعد تقریبا گولڈ نے 1700 کے 1690 گھائی بنائے تقریبا 100 آپ کہہ سکتے ہیں کہ 15 ڈالر کے آس پاس یہاں سے sell گولڈ ہوا ہے اب اگر ہم weekly chart پر غور سے دیکھیں تو اب یہ والے level ہمیں نظر آ رہا ہے 1680 سے 16 آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں یہاں پر دیکھوں پریویئر تو 16 74 75 سے لے 1680 کا یہ والا جو زون ہے یہ بڑا critical مارکیٹ نے سیریہ کا breakout کیا ٹیسٹ کیا اور مارکیٹ اپ گئی یہاں پر آپ دیکھیں دوبارہ ٹیسٹ ہوا ایسی زون میں اپ گئی ایک اور ٹیسٹ ہوا تو مارکیٹ یہ لیں یہاں پر دیکھیں ٹیسٹ ہوا ٹھیک ہے تو یہ ایک بڑا اچھا سپورٹ ایریا ہے گولڈ کیلئے یہ بلکل بریک نہیں ہونا چاہیے یہ اگر بریک ہوا تو ہمیں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ سے گولڈ پر پر دیکھیں اس کے نیچے جب تک پرائس رہی تو یہ اس کے نیچے اگر کلوز ہوا تو دوبارہ سے یاد رکھے گا کہ ہم سولہ پچاس سولہ سو ایون پندرہ سو اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیچ جو ٹارگٹ ہوگا وہ پھر چودہ پچاس کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں پھر یہ والا ایریا ہمارے پاس آ جائے گا یہ والا جو زون ہوگا ٹھیک ہے جی اس ایریا کو ہور رکھنا چاہیے گولڈ کو دوبارہ سے اپنے ایریا ہے یہ سے گولڈ کا جو ہے جو مین ٹرین ہے وہ میں ڈیسائیڈ ہوگا اگر یہ ہورڈ رہا تو دوبارہ سی ہم اپ سائٹ پر جائیں گے اور اگر یہ بریک آٹ ہو گیا تو پھر ہم ڈاؤن سائٹ پر آپ کو میں بتایا ہے کہ چودہ پچاس کی طرف ہم جا سکتے ہیں ڈیلی چار پر چلتے ہیں یہ ہے جی گولڈ کا ڈیلی چار اب اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو کافی ڈیٹیل سہی چیز سمجھائی تھی کہ جب تک ہم اٹھارہ تیس کے نیچے ہیں تو ہمارا جو ڈاؤن ہے جو نیکس تارگٹ ہیں وہ سترہ سو بیس اور سولہ سو 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 سکتے ہیں سترہ چالیس بھی کہا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریبا گولڈ نے سترہ سو سو کے آس پاس کے لوگ بنا دی اس کے نیچے ڈیلی کروز نہیں ہونا چاہیے گولڈ کو اگر ڈیلی کروز اس کے نیچے ہوا تو میں نے آپ بتایا کہ ہم سولہ پچاس سولہ سو پندرہ پچاس اور چودہ پچاس کی طرف بھی جائیں گے پھر یہ چیز آپ دیکھیں ٹھیک ہے اس ہوریزنٹر لائن کے نیچے گولڈ کو کلوز نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ پرائیس اپ سائٹ پر رہی اور اس کے نیچے پرائیس ہمیں ڈاؤن سائٹ پر نظر آئی اب آپ کا یہ ہے تو دوبارہ سے ہم کہا تک جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اگر ہم دیکھیں کریکشن کے لئے تو وہ 17 56 یعنی کہ 17 56 سے 17 60 کے ایریا جو میں آپ 4 پر دکھاؤں گا ٹھیک ہے یہ والا جو ایریا آپ کے نظر آرہ ہے ٹھیک ہے اور تقریبا 17 85 90 کے آس پاس ہماری ڈرین لائن بھی ہے ٹھیک ہے جس کو اس نے ڈاؤن بریک پہلے ڈارگٹ ہوگا 17 56 کا اور 17 85 90 کا یہاں سے پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ پرائس ڈاؤن آسکتی ہے لیکن اس سے پہلے اچھا لیول یہ بھی ہے اس کے اوپر اگر کلوز ہو اس ٹرین لائن کے اوپر ہمارا کلوز ہو 17 85 90 پہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ سے 18 30 اور 18 50 کی طرف جا سکتے ہیں اس کے نیچے نیچے جو ڈیلٹ ہے وہ ڈاؤن ہی ہے ٹرین جو ہے ویرش ہی رہے گا ٹھیک ہے جی اور 16 سی ڈرخ رکھنا چاہیے 16 سی بریک نہیں ہونا چاہیے وہ کون سے زون رہیں گے ہم نے ٹریڈ کی طرح کرنی ہے تو پہلے آپ کے پاس یہ ایریا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 17 222 تے ایریا اپر سائیڈ پر اور لور سائیڈ پر آپ کے پاس ایریا ہے سترہ سو سولہ ستانوے کا ایریا تو اسی ایریا میں پرائس رہتی ہے تو اسی ایریا میں آپ یہاں سی سی اور یہاں س بائی کریں گے لیکن اگر گول اس ایریا کو بریک کر دیتا یعنی کہ یہاں سے جاتا ہے اور سترہ 22 کے اوپر ہمیں گروز دیتا ہے تو پھر گول دوبارہ سے سترہ چالیس اور اس لیول کو یہ جو کریں یہ اس نے 16 کے آس پاس کے لو بنائے ریورس ہوئی اور تقریبا آپ دیکھ لیں سترہ چھپن یہاں پر آپ دیکھ لیں اس ہی بنانے کے بعد دوبارہ آئی دبل بوٹم بنایا پھر اس ایریا میں آئی سترہ چھپن ساٹ کے آس پاس تھوڑی سی ریڈریس ہوئی سترہ سترہ ستیس بتیس تک اور دوبارہ پھر جب اس نے سی لیول کو بریک آؤٹ کیا تو پر سائی پر نظر آئی ٹھیک ہے تو یہ اس لئے بڑا کریٹیکل ایریا رہے گا دیکھ رہے ہیں دوبارہ داؤن دبل بوٹم یہ آئی دوبارہ یہاں پر تھوڑا سائی اور یہ ٹھیک ہے اس لئے میں آپ کہہ رہا ہوں کہ یہ والا جو ایریا ہے وہ کریٹیکل ایریا رہے گا گولڈ پر سترہ چھپن سترہ ساترہ ساٹھ کا یہ ہی وہ ایریا یہاں سے گولڈ دوبارہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ سے ڈاؤن کی یادرہ کر سکتا ہے یہ والا ایریا اس سے اوپر اگر سترہ چھپن ساٹھ کے اوپر نکلتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرائیز سترہ ستر اور سترہ پچاسی نووے تک جا سکتی ہے تو فرسٹ آپ کے پاس یہ زون ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سترہ تیئی دوبارہ بھی آپ سیل کر سکتے ہیں یہ والا ہو اگر سول ستانوے ایریا بریک کرتا ہے ایڈ فور کی بات کر رہا ہوں تو پرائیز آپ کی سی دی پھر سول بانوے اور ایون سول اصی تک جائے گی مین جو میجر سپورٹ ہماری سول اصی ہے پھر اس کو ہوڑ کرنا چاہیے دوبارہ سے اپ سائٹ کی لئے تو تو مین آپ کی لیول کیا ہے جی یہ پر آپ کے پاس سترہ سو ہے میں نے آپ بتایا ہے اس کے پاس نیچے جو ایریا ہے وہ سولہ اسی سے سولہ پجتر کے ایریا ہے یہ والا ایریا سولہ سی ٹھیک ہے میں آپ بتا دی ہیں لکھنی کی ضرور نہیں ہے ٹھیک ہے یا پر آپ کا ایریا ہے سترہ بائیس کا ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ سترہ چھپن کا تو ان ایریا پر آپ نے نظر رکھنی ہے اور ان ایریا کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے جہاں پر آپ کو لازمان پروفٹ ملے گا چاہے کچھ نہ کچھ پیس جتنے بھی ہوں آپ کو ملیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ نیچ ویگ ہماری کیا ریزسٹنس اور سپورٹ رہے گی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو نیچ ویگ جو ہماری گولڈ میں ریزسٹنس رہے گی وہ رہے گی سیمنٹین ایٹی پائیب کی اگر گولڈ سترہ پچاسی بریک کرتا سپورٹ لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا بہت شکریہ